جی اسلام علیکم ویلکم بیک ایک برینڈ این ای ڈی وی ایل او جی آپ سب کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں فیصلہ باد صرف ناشتہ کرنے میرا فرانڈ آ رہا ہے میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں اس کا تھا یونورسٹی میں ایک قوز اس نے کہا بھائی میں قوز دے کے آ رہا ہوں تو ابھی ٹائم بچ رہے ہیں دس ناشتہ ویسے بھی میں کرتا ہوں ساڑھے یارہ بارہ بجے اور لاہور سے فیصلہ باد کا رستہ آلموسٹ آلموسٹ ڈیڑھ پونے دو گھنٹے لگ جائیں گے اگر ہم رستے میں کہیں رکے نہیں جہاں ہم نے جانا ہے جس ریسٹرن میں جانا ہے وہاں میری بات ہو گئی ہے میں نے ان سے اکتایا ہے کہ جی میں لاہور سے آ رہا ہوں میں نے ویلوگ شوٹ کرنا ہے اور آپ بس ناشتہ کرنا ہے انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم آپ آج ہیں تو دو دھائی بری تک ان کا ناشتہ چلتا ہے انشاءاللہ امید ہے ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں گے ناشتہ ہمیں نصیب ہو ہی جائے گا بس فرانڈ کا ویٹ ہو رہا ہے جیسے ہی وہ آتا ہے ہم نکلتے ہیں میں بالکل ریڈی کھڑا ہوں گاڑی اپنی ریڈی کھڑی ہے اور موسم الحمدللہ بہت پیارا ہے بہت ہی خوبصور دن ہے اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے ویلوگ پورا دیکھئے گا اور اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا بس آتا ہے فرنڈ تو لگلتے ہیں اچھا دوستو پلان میں ہے تھوڑا سا چینج اور چینج یہ ہے کہ اب فرانڈ ہمارے پاس نہیں آرہا ہمیں فرانڈ کو لینے جانا پڑے گا اس کی جنورسٹی سے بکر وہ ٹرائے کر رہا ہے کوئیز دیکھے نو بچے کا بلو آپ بیٹھا ہوا لیکن اس سے اوبر نہیں ہو رہی سرچنگ 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 آئی جا رہا ہے تو میں نے اسے کہا کہ ہم آلڈری کافی لیٹ ہو چکے میں تمہیں پک کر لیتا ہوں ابھی جاتے ہیں اس کو جنورسٹی سے پک کرتے ہیں اور پھر آگے لیتا ہوں اپنے سفر کو آجو جالیں آجو ناشتہ کرو آگے لگا آپ انجوائی کرو دوست کے ساتھ اوکی اللہ فیس شام تک انشاءاللہ دیا ہن سے گھاڑی جانا میرا بیٹا اوکی اوکی اللہ فیس پھر آج مامانے باپا جانا ہاں ٹور کا اس کی دار سے ہو رہا ہے اس لئے میں اس کو ملا نہیں گر میں اس کو بھی میلتے جاتے ہیں سلام دونے میں آدمی کو شام تک انشاءاللہ اوکی جی اللہ حافظ اے نو اوبر نہیں مل دی بھئی اوبر آئی سلام بے گھٹی چھاڑ در گھٹی چلا آنسٹا این بود ہو گیا اچھا جی فرانڈ کو ہم نے پک کر لیا ہے ہاں جی کیا سمجھے آلہ ٹک ٹک اچھا فرانڈ کی سیچویشن یہ ہے کہ اس کے رات کی ایک دوست کی شادی تھی تو رات کو یہ وہاں پر تھا رات سعیدی سویا نہیں ہوا صبح اٹھتے ہی اب میرے ساتھ چل رہا ہے واہ یار کیا سچا دوست تھا جنمن بات ایسی دوست تھے ہونے چاہی آہ جنمن میں رات ہو گیا میں کہا بھا یہ میں سبہ جانا ہے کہتا چلے جائیں گے رات سارہ اب وہ دوست کی شادی پر آر ابھی ایسے ایسے کہا رہا ہے ابھی میں نے اسے کہا ہے کہ جیسے ہی موٹر میں چٹھتے ہیں وہاں سے ٹینکی وکارا فل کرواتے ہیں گاڑی کی ہوایاں وکارا چک کرواتے ہیں پھر وہاں سے گاڑی میں پکڑ لوں گا اگر یہ چلا سکتا ہوگا تو چلا لے پر نہ میں پکڑ لوں گا کیا ہلا ہوں چپس نے ہوں کیبسکوٹ کیبسکوٹ نہیں پھر اب دیا گا پھر ناشتہ سے ہیترا کریں گے ہلکہ بھل کا پکڑ لیتا ہوں بھئی وہ گانا گادو یہاں پہ لو سفر شروع ہو گیا یہی سمجھ ہم اسلامباد جا رہے ہوں اچھا کیا ہم نے چپس اور یہ بوٹل وغیرہ کچھ لے لی کیونکہ خالی پیٹ تو شاید ہم فیصلہ بات مہنچ ہی نہ بتا کیوں بھئی موٹر وے کے اوپری سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ ڈیڑھ گھنٹے تک ہم فیصلہ بات پہنچ جائیں گے خیرو آفیر سے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جو ہے سین ایسے ہے کہ حیدر تو نہیں سو سکتا وہ تو گاڑی چلا رہا ہے فرانٹ تو نہیں سو سکتا لیکن میں تو سو سکتا ہوں میں تو صرف دو گھنٹے سویا ہوں رات کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے لاسٹ ولوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹی آئیو ہی تھی تو اس کے ساتھ آئیسکری مگرہ باہر کافی ٹائم لگیا تین ساٹھے جیمتے گھر آیا تو سویا نہیں گیا نیند پوری نہیں ہے میں تھوڑی در آنکھ لگا لیتا ہوں جیسے ہی قریب قریب ہم پہنچنے مالے ہوں گے فیصلہ بات کے تو فرینڈ ہمیں اٹھا دے گا ہم ابھی پہنچ چکے ہیں سانگلا ہیلز کا جو سرونس سیشن ہے نا اس سے تھوڑا سا آگے سرونس ایریا جو ہے اس سے تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو یہاں پر یہ پیٹرل پمپ ہے ہیدر نے بھی واشنم جانا تھا میں نے بھی جانا تھا ٹھوڑا سا ایزی ہوں میں ہے ٹھوڑا سی نیند پوری ہوئی ہے ہیدر کی تو نہیں ہوئی ہوگی یہ آبیس بات ہے ہم تو ڈرائیو کر رہا ہے لوکیشن ہم نے لگائی ہوئی ہے ہم میکسیمم 40 to 45 منٹس میں پہنچ جائیں گے تب یہ تب بہت آوازہار ہو رہی ہے کیونکہ بھوک بہت لگی ہے بارہ آلڈی بچ چکے ہیں وہی نہ ہوکے ہم اتنا لیٹ ہو جائیں کہ ہمیں وہاں پر ناشتہ بھی نہ ملے گاڑی کو کپڑا شپڑا مروا لی ہے بس سے نکلتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ساڑے بانہ یا پونے ایک تک اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے میں چلا ہوں گا چلا لوگے چلا لے گا چلا جا ہلو فیصلہ باد we are so hungry اوکے تو گود نیوز یہ ہے کہ ہم فیصلہ باد پہنچ چکے ہیں اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ فیصلہ باد کے بھی اندر ٹونٹی فائیو منٹس کا رستہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے بیسیکلی جس ریسٹرون ہم جا رہے ہیں جہاں ہم نے ناشتہ کرنا ہے جس کے لیے ہم لاہور سے آئے ہیں ناشتہ کرنے اس ریسٹرون کے آنر نے مجھے رات کو وٹس اپ پہ لوکیشن سینڈ کر دی تھی میرے ان سے بات ہو گئی تھی کیسے سے میں آنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے لوکیشن بھیجی تھی ابھی وہ لوکیشن آن کی ہے تو وہ فیصلہ باد کے بھی اندر پتچیس منٹ کا رستہ ہے تو اب کیا کریں گلے میں ڈھول لٹکا لیے اب جانا تو پڑے گا جانا تو پڑے گا اور ناشتہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہم نے اس ٹائم جو ہے دونوں خالی پیٹ جو ہے برا حالو ہوا ہے ہیتھر کی سمائل اور میری جو بیلوگیوں وہ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اس ٹائم بھوک سے برا حال ہے برو اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ ناشتے کا ٹیسٹ میں نہیں کہتا ہے لاہور سے ہم کمپیریزن کریں لیکن مزیدار ہونا چاہیے جنمن بات اگر ناشتہ مزیدار نانا بھا تو دل ٹوٹ پھوٹ جائے گا یقین کرو جتنا سبر کیا اور جتنا سفر کیا اوکے جی ہم پہنچ چکے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لاہور سے فیصلہ باد جس ریسٹورن کے لیے ہم آئے ہیں اس کا نام کیا ہے اور اس کا کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے یہ سارا بس میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو آجتا ہے یہاں پر سپیشل محمدی نیہاری لیکن میں جو ہوں محمدی نیہاری پہ نہیں آیا ہم آئے ہیں روایت پہ یہ رہا روایت ابھی چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں ناشتے میں کیا ہے ہاں جی جی سر کیا ہے ناشتے اللہ کے شکر ہے سر آئیے جنب بیٹھیں آئیے آئیے تینکیو یہاں پہ آجتکا ہے ہمارے پاس ان کا منیو یہ رہا ان کا منیو بھائی سے پوچھتے ہیں کیا آپ کا سپیشل کیا ہے میں مینو میں بیسے ان کے پاس مرک چنے سادہ چنے انڈا چنے نیہاری نلی نیہاری مغز پائے ساربتی ہے آپ کا سپیشل کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سپیشل ہے وہ پائے مرلی اور مرل پر پائے اور جو پائے اور مغز آپ کا سپیشل ہے پائے سپیشل ہے سپیشل ہے جو جا دہا ہے آپ نے کھانا پائے پائے دو پائے ایک میں آ رہی ہیں ہم جو ہے نا چاہتے ہوئے بھی ہر جگہ کی طرح یہاں پر بھی لیٹی آئے ہیں تو صبح کا ہی اپنے ناشتہ کو صبح ہی لگے گا تو ہمیں صبح کا لگا ہوا ہی ناشتہ ملے گا لیکن پیسٹ مجھے لگتا تھا پھر بھی اچھا ہی ہوگا ابھی شکر اللہ کا چیزیں سب مل رہی ہیں پائے پر جو پڑے ہوئے ہیں مل رہے ہیں ختم نہیں ہوئے یہ شکر اللہ کا ناشتہ اپنا آ چکا ہے ہاں جی ہائے ہسے آئی شکر اللہ الحمدللہ ناشتہ نصیب ہوا ابھی most of the activities اس کا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہیدر نے تو کچھ بھی نہیں کھایا ہیدر تو یہ پائے اور یہ نہاری کا صرف یہ سالنسہ لائے گیا بوٹیاں پرجنان ہو کئی اچھا لہور کے اکارڈنگلی ٹھیک کیونکہ میں لہوری ہوں لہور سے اوپر کھانا مجھے کسی کا نہیں لگا میں نے بہت جگہ سے کھانے کھایا لیکن فیصلہ باد کے اکارڈنگل اگر آپ کو دیکھا جائے تو مسالے کچھ ڈیفرنٹ ہیں لہور سے کھانا ٹیسٹی تھا انوائیمٹ اچھا تھا پیسے ریزنیبل تھے اور ریوائیت ریسٹرن کا نام ہے سٹاف بہت اچھا تھا تو 9 آٹ اف 10 اگر آپ کو فیصلہ باد لیکن لہور لہور آ رہا ہے مالوں میں تر باب کو باپ سکا چل ناشتہ ہو گیا سو وٹس نیکسٹ پہلے تو حیدر کو پوچھتے ہیں حیدر کا شکریہ جا کرتے ہیں حیدر ہمارے ساتھ آیا اتنی دور سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں حیدر سے پوچھتے ہیں حیدر کا ریویو کیسا ہے کھانے کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں وہ یہ کہ کوئی پیڈ ریویو نہیں تھا میرے سے جونسی مرضی قسم لے لیں پیڈ ریویو نہیں ہے ٹیک ہے میں نے جس ان کو کال کی تھی کہ جی میں ویلوگ بناتا ہوں میں آنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی آجائیں most welcome بہت اچھی مہمان نوازی کی انہوں نے وہ رہا سامنے روایت یہ رہا روایت اور یہ رہا میں ہیں بس ہم یہ بیوکوفی ہیں نا اس طرح کی کھانے پینے والی ہم کرتے رہتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ویلوگنگ ابھی سٹارٹ کی ہے آپ لوگوں نے پہلا پہلا دیکھا ہے ہم گجرام والے کھانے گئے ہیں اسلامباد کھانے گئے ہیں lahore کے سارے کھانے کھائے ہوئے ہیں ہیدر سے بوچھتے ہیں ہیدر کو کیسا لگا ہم نے کی روایت پیسلا پاکا کھانا پہلی بار ٹرائے کیا ہاں جاننوں کیا نظام ہے کھانا تو اچھا تھا جتنا ہمیں پریول کیا ہے اس کے سامنے پرنے کو کہے گا کہ ہم ہوئی ٹھیک تھا کھانا ٹھیک تھا نا باقی لو رہی ہے وہی میرے والی بات کہ لاہور کے کھانے لاہور کے ہی ہیں لیکن جتے دور سے آئے ہیں یہ ہے کہ ہم نراش نہیں ہوئے کھانا ٹیسٹی تھا سیٹیسوائیڈ ہے کھانا ٹیسٹی تھا پیٹ بھر گیا اب بھی ہم جانے نیوالے دیکھتے ہیں کچھ اور یہاں پر نہ کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں کافی شو بھی پینی ہے کافی پلا رہے گے چلو دیکھتے ہیں کہیں کافی اچھی چھے دو چار بندوں کو فون کیا ہے جو حلیتے بھول کے ہمارے لنک میں تھے فیصلہ باد کے ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ ہم نے یہاں سے ناشتہ کیا ہے اب ہم کافی بھینا چاہ رہے ہیں کوئی اچھا کیفے بتا دیں یا کوئی اچھا ریسٹران بتا دیں ہمیں دو تین بندوں نے ریکمنڈ کیا ہے کہ آپ کیفے مین سویٹ چلے جائیں کوہینو روڈ ہے نا کوہینو روڈ کوہینو روڈ پہ آیا کیفے مین سویٹ وہاں چلے جائیں اچھا ہم کے پاس آپ کو انوائرمنٹ مل جائے گا کوہینو روڈ مین سویٹ کیفے تو اچھا میں تجھے ایک ٹک ٹک سنا ہوں رات کو میں نے دیکھی میں بڑی دیر سے یاد کر رہا تھا کہ کیا مجھے ٹک ٹکی لے گی یہ میں نے کیا بتانا ساہی درکو تجھے اگر حسینہ آئی تو میرا نام بلداری ٹھیک ہے سنا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کا تطور چل کر رہا میں نے معیوجہ ٹک ٹک میں نے اپنی پڑیز میں نے ٹک 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 10 میں نے ٹک ٹک 10 ٹک 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 ٹگ ایک اپارے ساتھ بنایے گا ویڈیو جا اچھا جی تو یہ ہے فیصلہ باد کا کیفے مین سٹریٹ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے پینے کو کافی یا کو شیک وغیرہ یا ایک کول کافی کرنے اور ایک اوریو شیک کرنے اوریو کافی شیک بس ایک کول کافی کرنے ایک کول کافی ایک اوریو کافی شیک اچھا ہے ملتا ہے لو جی کافی بھی پی لی مین سٹریٹ کیفے بھی پرائے کر لیا کچھ اور ایکسپلول کرنا چلیے چلیں ابھی نکلتے ہیں لیکن ویلوگ کو ہم انڈ نہیں کر رہے ویلوگ کو انڈ کریں گے اپنی فیوریٹ جگہ پر جا کے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں گاڑی پھولی آپ کو دکھاتا ہوں میری فیوریٹ جگہ چاہے ماؤنٹینز جانا ہو چاہے کہیں بھی لاہور سے باہر نکلنا ہو نا میری فیوریٹ جگہ ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور وہاں ہم گاڑی سے باہر نکل کے وہیں بے ویلوگ انڈ کریں گے okay so this is my فیوریٹ پلیس دکھاتا اس کی ایک بجا اس جگہ کا میری فیوریٹ پلیس ہونے کی ایک بجا ہے وہ یہ کہ جب ہم نکلتے ہیں لاہور سے بزی روٹین سے نکلتے ہیں تو یہ روڈ ہے جو ہمیں ماؤنٹینز لے جاتا ہے جو ہمیں اسلام آباد لے جاتا ہے ابھی تو ہمیں چھوٹے سے کام گئے سے مطلب چھوٹی سے آؤٹنگ کی اور واپس آگئے لیکن یہ روڈ یہ درہت یہ میرا فیوریٹ ہے یہاں پر آگے نہ بتا لگتا کہ ہاں بس بزی روٹین سے جان چھوٹ رہی ہے اچھا ویلوگ کو میں نے یہاں اینڈنگ کیا ویلوگ کو انڈ کرتے ہیں گھر جا کے کیونکہ مجھے رستے میں ایک کال آگئی تھی بڑی ہی پیار والی تہزید والی امہ کی گالیوں سے برپور تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا ریاکشن میں لیٹ ہو گیا ہوں میں نے کہا تھا ما جلدی آ جوں گا اور مجھے پونے چھے یہی ہی ہو رہے ہیں اور ابھی جاتے جاتے چاریس پنتالیس منٹ لگ جائیں گے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جا کے ان کا ریاکشن دکھا کے تو وہی پہ بلوگ کو انڈ کریں گے گھر چل کے گھتے ہیں چرو جی it's time to drive okay بھئی اللہ آفیس میں بیٹا بیٹا تھا گیا میں گاڑی سے لائے گل طرح سکھاؤ ہوتی شام کو ملاقات انشاءاللہ thank you اللہ حافظ اچھا جی فرانڈ کو ہم نے اتار دیا ہے پانچ ساتھ منٹ میں گھر پہنچ جائیں گے جو رستے میں ہمیں فون آیا تھا نا امہ کا گالیوں والا وہ فون میں کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فون یہ تھا رجبالی میں کہا ہاں جی آج جی یا تو نہیں تو یا میں نہیں میں کہا جی ہو تو منو بتا ہے میں ہی نہیں ہوا کیا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں گھر جاؤں کے جیم جاؤں ہول سیل کے اندر گالیاں پڑھنی ہے مجھے خیر میں نے ان کا موڈ تھو بھوڑا سا مطلب کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ایک بھوڑا سا بکے لیا ہے یہ شاید دیکھ کے تھوڑا سا بھو ریلیکس ہو جائیں جو مجھے ہول سیل میں گالیاں پڑھنی ہیں چلو ریٹیل شاپ کی طرح پڑھ جائیں گی تھوڑی تھوڑی گاریاں پڑھ دیں گی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے گھر پہنچ چکے ہیں اممہ کتھو نے اممہ اندر ہے موڈ کیسا بھوڑ اچھا ہی دیکھتے ہیں اللہ خیار کرے گا یا اللہ اسلام علیکم کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں جو میں آپ کے لئے کیا لے کیا لے کیا نہیں پسند ہے خشبو کچھ تینکیو 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 تو کرتا ہے بنتا تینکیو نہیں تو مجھے بتائیتا ٹائم کھا لگا ہدا کی قسم فیصلہ بعد گیا ہوں کھانا کھایا ٹھیک ہے میں آپ کو سارا ویلوگ دکھا رہتا ہوں ابھی کھانا کھایا کھانا کھا کر پا پاکے ہوں اور کھانا جانا میں نے آپ کو بھی سارا ویلوگ دکھا رہتا ہوں چلوڑا سیا گیا درستے میں سر لے گیا آپ کا موڈ خراب تھا کیا چل چل میں بنا دیتی ہوں وہ بین سیلٹ میں نے بنا رکھا بین سیلٹ دیتے تو کچھ بھی دیتے تو بھو بہت لگی ہوئی اور کپڑے نکال دیتے آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویلوگ میں اور میں آپ کو بتا دوں نیکسٹ ویلوگ بہت مزے کا ہے مسمت کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اور اگر یہ ویلوگ اچھا لگا ہو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ